پچھلے پانچ دن سے اماندار لوگ کو موقع ملے اور جو چھوڑ لوگ بھی امان لوگ ہیں ان کو باہر کیا جا سکیں تو اسی کو لیکن آج پانچ پا دن ہے ہمارا درنا جاری ہے اور ہم کھلے آسمان کے نیچے سارے ساتھیوں کے ساتھیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی جب تک درنا جاری رہے گا جب تک قردیش کے مکھیاں سی ایم صاحب ہم سے ملاقات نہیں کرتے تب تک ہمارا درنا جاری رہے گا اب دیکھتے ہیں اور کتنا سمیہ اس میں لگتا ہے لیکن ہمارا سنگرس ابھی شروع ہوا ہے جب تک ہمیں نیائے نہیں ملے گا ہم اٹنے والے نہیں ہیں اب تمام ساتھیوں سے میرا نویدن ہے جتنے ساتھی دیکھ رہے ہیں آپ لائیو کو سیئر کریے اور جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گا انہیں جانکاری ملے گی کہ آندولن رات میں گیارے بجے بھی ہمارے تمام ساتھی اس سمیہ بیٹھے ہوئے ہیں رات میں بھی ہم الگ جگہ رہے ہیں یوہو کو جاگرو کر رہے ہیں کہ اپنے حق کے لئے آئیے اور لڑیے اور آواز بنیے اور سرکار سے سوال پوچھئے کہ کس پرکار سے ان کے حقہ دیکھاروں پہ کٹھارا گھات کیا جا رہا ہے جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے وہ اور لوگوں کو مل رہی ہے تو میرا تمام ساتھیوں سے نویدن ہے کہ آپ ویڈیو کو سیر کریے جتنا حصہ کی اتنا سیر کریے جس سے سارے ساتھیوں تک میسیج پہنچے کہ اس سمیہ بھی دھرنا اس طل پر ہمارے ساتھ میں کتنے ساتھی موجود ہے اور آپ سب ساتھیوں کو میں بتا دوں کہ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ابھی پنچہ جیاز منتری رمیز جی کا ٹویٹ آم نے دیکھا ہوگا سب نے سی ایم صاحب سے ان تینوں لوگوں نے آج بار تک کیے پی سی سی میں اور سی ایم صاحب نے آسوست کیا ہے کہ ضرور میں اس میٹر کو سنگیان میں لوں گا اور ضرور میرے لیول پر ایک بار میں جانکاری لے کے اور پھر ضرور اس میں میں خربہ ہوں گا تو ابھی چیزیں مطلب کی پرکریہ میں ہیں اور اس چیز کے لیے آپ کو بالکل نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دہریے بنائے رکھیں ہم جیتیں گے ضرور جیتیں گے ہم اچھا لڑ رہے ہیں اور اس برکار سے اگر ہماری لڑائی جاری رہی تو ہمیں سپلتہ ضرور ملے گی بس آپ سب کو دہریے رکھنا ہے ویسواس رکھنا ہے ٹوٹنا نہیں ہے بہت سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈی وی کی ڈیٹ ڈال دی ہے اس لئے ترولہ سار لوگوں میں ڈی موریلائز ہو رہے ہیں اور ترولہ ڈی موٹیویٹ ہے تو بھائیو ایسا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں impossible تو کچھ نہیں ہے سب کچھ possible ہے بس ججوہ ہونا چاہیے لڑنے کا تو سب کچھ ملے گا اور آپ تمام ساتھیوں سے میرا نویتن ہے کہ کل آپ صبح 9 بجے درنہشتل پہ پہنچئے جتنے ساتھی درنہشتل پہ پہنچیں گے اتنے مجبوطی ملے گی یہ آندولن اتنی اچھے طریقے سے آگے چلے گا تو میرا نویتن رہے گا آپ سے کی کلام ضرور 9 بجے آئیے اور بالکل بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہمیں نیاہ نہیں ملے گا ہم سنگست کرتے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے اسی بیچ میں میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں ہمارے بیچ میں ہمارا ہی ساتھی ہے جو بھائی اس چیز سے پیڑی تھے جس نے ایکجام دیا ہے اور آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پچھلے چھار پانچن سے لگتار اس آندولن میں ہمارے ساتھ میں ہے سیترہ نام ہے ان کا اور ان کو میں کیوں ملا رہا ہوں آپ سے جیسے راتری کی ابھی قریبا 11.11 بجنے کو ہے اور یہ مطلب کی دیکھو ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک وقتی مطلب کی یہ ایسا ہے جس میں کئی ساری کلا ہے یہ سائری وغیرہ سناتا ہے اور بیروزگاری پر بہت اچھا لکھتا ہے ہمارے جتنے بھی آندولن کے ساتھی ہے وہ ان کو کافی پسند کرتے ہیں کیونکہ ان میں ایک الگ کلا بھی ہے ملٹی ٹیلنٹیڈ آدمی ہے اور کئی ساری کلا ان میں اور بھی ہے لیکن ابھی میں آپ کو ان کی جو سنجن کی کلا ہے جو سائری گانے کی کلا ہے اس سے میں آپ کو پرشت گروہ رہا ہوں تو میں بھائی سے نیوے دن کروں گا کہ کوئی بڑی آسی بیروزگاری کے اوپر اچھی ساندار سائری ساتھیوں کو سنائے جس سے تمام ساتھی ہیں جو گھروں پر بیٹھے جو بیچارے ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں ان میں انرڈی کا سنچار ہو اور کل صبح نو بجے یہ دھرنا اس تل ساتھوں سے بھراؤں ملے اتنے سنکھیا میں کل یا چھاتھ رومڑے کہ یہاں پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے سائی بھائی سے نیوے دن کروں گا کہ بیروزگار ساتھیوں کو آوان کریں آواز دیں اور انہیں اتسائیت کریں موٹیویٹڈ کریں نمسکار ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ سبھی ساتھی اچھے ہوں گے تو جیسا کہ آپ سبھی کو بیدت ہے کہ ہم آندولن استل اور جو درنا استل وہاں سے بھی لائب کر رہے ہیں تاکہ آپ سبھی ساتھیوں کوئی پتا چل سکے کہ ہم سبھی کے اپنے 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 لڑائی کے لئے لگاتار پریاس رہتے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکل سکے تو اسی بیچ میں نے میں کبیتہ سنانا چاہوں گا آپ کو وہ کبیتہ میں نے تھرڈیئر میں تھا میں کالج میں اس دور میں لکھی تھی اور وہ دور تھا سیٹ دوہزار پندر سولے کا دور تھا اس ٹیم کیا ہے کہ گورنمنٹ میں دیکھا جائے تو موو لنچنگ کی گھٹنا بہت زیادہ ہو رہی تھی اور دھرم بہت سی چیزیں تھی ان سب چیزوں کو میں نے کمپیل کر کے اس کو کبیتہ کا روح دیا تو ان حالاتوں کو تو آپ سب سے بھی انورد ہے کہ وہ کبیتہ میں پہلی بار سننا رہا ہوں تو اس کو آپ سبھی بہت اچھے سے سنیے اور پھر میرے کو فیڈ بیک دیجئے گا تو اس کبیتہ میں برطمان سماج کی استطیقہ چترن کرنے کی کیونکہ آج بھی یہ حالات ہے حالات بدلے نہیں ہیں تو اس کبیتہ میں برطمان سماج کی استطیقہ چترن کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے دیکھ لی ڈسکوزم دکھیں جی تو میں نے کٹھوڑی برطمان سماج کی بہت اچھے سنیں تو اس کبیتہ جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں آپ کا اس کبیتہ جو سیر سکے وہ ہے سو کالڈ سوشائیٹی اس کبیتہ ہمیں برطمان سماج کی استطیقہ چترن کرنے کے چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے اور ایک نئے اور بہتر سماج کی استعاپنا کی امید بھی سب سماج ہمیں نہیں چاہیے تمہارا ایسا سب سماج جہاں دوا دی جاتی ہے اور وہ ایک آواز جو اٹھے انیائے کے خلاف ہمیں نہیں چاہیے تمہارا ایسا سب سماج جہاں دوا دی جاتی ہے اور وہ ایک آواز جو اٹھے انیائے کے خلاف اور جہاں اپنے عدیکاروں کی مانگ کرنے والے ہر سکسکری جو ماں پر لگا دیا جاتے ہیں کالکوٹریوں کے تالے ہمیں نہیں چاہئے تمہارا ایساس اور نہ جانے وہ کتنے ستائے جاتے ہیں انگلت جلم ان پر ڈھائے جاتے ہیں ہمیں نہیں چاہئے تمہارا ایساس ادگار شمال جہاں جانوروں سے بھی برا بدسلوک کیا جاتا ہے انسانوں سے اور جہاں مار دیا جاتا ہے بیٹیوں کو کوک میں اور جہاں ہر ناری کو سمجھا جاتا ہے صرف بھوگ بلاس کی ایک بستو اور دبا دیا جاتا ہے اور اس آواز کو جو اٹھی ہو بچانے انسانیت کی لاج ہمیں نہیں چاہیے تمہارے ایسا سب سماج جہاں ہوتی ہے دھرم کے نام پر روج مار کاٹ اور ہوتی ہے جاتی کے آدھار پر کرموں کی کانٹ چھانٹ جہاں کیے جاتے ہیں بوٹ مانگنے کو بڑے بڑے ادھوشن اور بھائی لوگ ستہ میں آگر کرتے ہیں عام جنتہ کا سوشن ہمیں نہیں چاہیے تمہارے ایسا سب سماج جہاں ایک عام انسان کی جند کی موت سے بھی بتر ہو اور جہاں اپنے عدیقاروں کے لئے سنگھرش کرنا دیش درو کہلاتا ہو اور ستہ دھاریوں کی کالی کرتو تو کو جاگر کرنا راشت برو دی ہمیں نہیں چاہیے تمہارے ایسا سب سماج جہاں پتھروں کی پوجہ ہوتی ہے اور انسانوں کا نرسنگار اور بلی دیتے ہیں پسوں کی اور جہاں دودھ بھی چڑھاتے ہیں فتروں کو اور موت پلایا جاتا ہے انسانوں کو ہمیں نہیں چاہیے تمہارا ایسا سب سماج جہاں بجا دیا جاتا ہے اور اس چنگاری کو جو سمانتہ کی بات کرتی ہے ہاں لیکن ایک دن یہ چنگاری جرور بڑھکے گی جسے تم چاہا کر بھی نہیں وجہ پاؤ گے اور جوالہ مکھی بن کر ایک استاپت کرے گی کہ ایسا سماج جسے تم اسب کہتے ہو جہاں سب کو سمانتہ ہوں گی جہاں دل میں انسانیت ہوگی اور نہیں ہوگا کسی کے ادھکاروں کا ہنن ہاں ایک دن جرور ہوگی اس سماج کی استاپنا جسے تم اسب کہتے ہو ہاں ایک دن جرور ہوگی اس اسب سماج کی استاپنا جھنے بات سب کو میرا کرام دکاری السلام اور لاشٹ میں مطلب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ست پریسان ہو سکتا ہے لیکن کبھی پراجت نہیں ہوگا بیروزگاری والی دوبارہ سننا سب بھئی موت کے بعد نرک نہیں ہے نرک تو یہ بیروزگاری ہے اور ملتی ہے صرف جوب انہیں جن کی ستہ کے سنگیاری ہے موت کے بعد نرک نہیں نرک تو یہ بیروزگاری ہے اور ملتی ہے صرف جوب انہیں جن کی ستہ کے سنگیاری ہے پڑھنے بالوں کا کیسے نمر آئے گا رہے بھئیہ یہاں تو پیسے دینے والوں میں ہی مارا ماری ہے ملتی ہے صرف جوب انہیں جن کی دلوں سے رشتے داری ہے ملتی ہے مجھے پتا ہے تیری تیرے اتنے نمبر کیسے آتے ہیں بھئیہ تیرے اتنے نمبر کیسے آتے ہیں بھئیہ تو تو کرتا اتنی مکاری ہے مجھے پتا ہے تیری جیب تھوڑی بھاری ہے اس لیے ملتی جوب تجھے سرکاری ہے میں دیتا ہوں آباز تمہیں کی بستر چھوڑو رکھ موڑو تم اپنے حق کی آواز اٹھانا اب ہم سب کی جمع داری ہے جرے جرے کو یہ چیک سنائی دے جرے جرے کو یہ چیک سنائی دے کہ یہ ستہ اور یہ نوکر سائی اب ہم سب کے سپنوں کی ہتیاری ہے ہم سب کے سپنوں کی ہتیاری ہے میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن کو ستہ اتنی پیاری ہے جب خود ہی بن جائے بھوپ چور جب کون کرے ہمارے حقوں کی پہرے داری ہے کون کرے ہمارے حقوں کی پہرے داری ہے اب ملتی ہے اچھی پوشٹ انہیں جو کرتے اپنے آقاؤں کی خاترداری ہے جو کرتے اپنے آقاؤں کی خاترداری ہے میں پوچھتا ہوں ان بہریگوں کی سرکاروں سے کہاں تمہاری خودداری ہے جو لے رکھی تم نے پیپر بیچنے کی ٹھیکے داری ہے ہم کو پھر یہ بتاؤ کہاں ہماری حقداری ہے کہاں ہماری حقداری ہے ہلکے میں نہ لینا ہم کو میں چیتابنی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہلکے میں نہ لینا ہم کو چھات ریکتہ سب پر بھاری ہے اور جو سرکاروں کو دھول چٹھا دے ہم ان بارودوں کی چنگاری ہے ہم ان بارودوں کی چنگاری ہے چھات ریکتہ جندہ آباد انقلاب جندہ آباد جے جوان جے کسان سب سے پیارا ہندوستان کل کے لئے بچوں سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کل کے لئے آندولن کے لئے میں زیادہ کچھ نہیں صرف دو سبت کہنا چاہوں گا پہلی چیز تو ہے کہ آپ کوئی غلط بہمی دور کرنی پڑے گی کہ جو خرگوز ہوتا ہے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے خطرہ ٹل گیا تو وہ والا حال آپ کر رہے ہو آپ سوچ رہے ہو کہ بھئیہ اگنور کر دیتے ہیں چیزوں کو چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو چیز اپنے آپ سے صحیح نہیں ہونے والی خطرہ ابھی بھرکرار ہے آنے والی جو بیکنسی ہے اگر اس کے لئے کوئی جانس نہیں ہوتے تو آنے والی بیکنسی میں ڈیفینیٹلی آپ کتنا بھی پڑھ لو کچھ نہیں ہونے والا ہاں ایک دو پرسنٹ ٹھیک ہے ٹاپر لوگ ہے ان کا نمبر آ جائے گا لیکن ایک حقیقت جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور اس کو درکنار نہیں کر سکتا وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کتنی بھی ٹیلینٹڈ ہو پڑھنے والا انسان کبھی بھی پیسے دینے والے اور جو پیپر خریدنے والا کمجور بھی اسٹوڈنٹر اس کو کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پرسنٹ ٹو پرسنٹ اسٹوڈنٹر ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ٹاپر ہیں جو ڈیجرب کرتے ہیں وہ پوسٹ ان دلوں کی وجہ سے اور پیپروں کے لیک اور اندر سے جو ایمار دللے سے بڑھائی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے ان کا جو وہ سیٹ ڈیجرب کرتے ہیں وہ پوسٹ ہونے نہیں ملتی انہیں نیچے آنا پڑتا ہے اور جن کا سیلیکشن ہونا ہوتا ہے وہ تو بچائر دور دور تے پھر نجری نیاتن پینسو کی وجہ سے تو اس لئے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آئیے آواز اٹھائیے آندولن کو مجبوت کیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ آندولن اپنا انتے ماندولن ہو سبھی چھاتروں کا اس چیز کو لے کے ایک بدہیک بنے بدان سوا میں ایک قانون بنے جو آنے والا ستر ہوگا بدان سوا کا پیپر لیگ کرنے والوں پہ پیپر کھریدنے والوں پہ اور جو کرمچاری اور جو عدیکاری اور جو دلے اور جو دلال دلال انہیں اس کو اپنا بیجنس بنا رکھا ہے اپنی کمائی کا جریہ بنا رکھا ہے گریب اور بیرودگار چھاتروں کو اور مہنتی چھاتروں کو ان کو مارتے ہوئے جو سیٹے بیچتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سجا کا پرابدان ہو کی ان کی سات پیڑیوں کی روح پہ پیپر لیگ کرنے سے ایسی سجا ملے تم مجھے آئے تو ایک بار ہی کرو بڑا جنہ آندولن کرو مجھے آئے گا اور جہین مرتی گھوٹالے کی جانچ تو ہونی ہی ہونی چاہیے تاکہ آنے والی ایک جام جو ہوں گی ان میں جو گھوٹالہ ہونے کی سمباب نہیں بنی ہوئی ہے سمباب نہیں کہا اگر جانچ نہیں ہوتے تو گھوٹالہ ہوگا اس سے آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو تو اس چیز پر سکنجہ کشا جا سکے اور پھر ایک جام ہو سکے نصب اچھ ایک جام ہو سکے پڑھنے والے چھاتروں کا منوبل نہیں ٹوٹے اس کے لئے میں سبی سے ہاتھ جوڑ کے بنمرن ارود کروں گا کہ آپ پداریں آندولن میں آندولن کو مجبوطی دے اپنے اپنے سجاب دے اپنی بات رکھے تاکہ آندولن کو ہم ایک مقام تک لے جا سکیں بس یہ ہی کہوں گا ست پریسان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہوگا آواز تو اٹھانی ہی ہوگی کسانوں سے سیکھئے کچھ کسان بھائیوں سے سیکھئے انہوں نے اتنا بڑا جنام نولن خردہ کیا موضی سرکار کو جھکنا پڑا اپن تو چھات رہے ہیں یو باہ ہیں سرم آنی چاہیے پڑے لکھے ہیں جاگرک ہیں سوشل میڈیا کے سب سے بہترین اپیوگ کر سکتے ہیں آج کل چلو کوئی بات نہیں مینشری میڈیا بات اپنی نہیں اٹھاتا ہے تو سوشل میڈیا ہے اس پر دڑلے سے چیزوں کو سیر کیجئے سرکار کو مجبور کر دیجئے گھٹنوں پر لا دیجئے کہ ان کے پاس بکلپ نہیں رہے انہیں مجبور کر دیجئے کہ انہیں سننا ہی پڑے گا انہیں بھو کرنا پڑے گا جو جنتا کہے گی ہم نے ان کو چن کے بیجا ہے اور ایک اور چیز میں صحیح ایک ایٹی ٹوڈ رکھئے ان کی بجے سے ہم نہیں ہیں جو بھی نیتا بیٹھے ہیں جو بھی ادھیکاری بیٹھے ہیں نیتاؤں کے لیے تو ایک بات کہنا چاہوں ان کی بجے سے عام جنتا نہیں عام جنتا کی بجے سے اور ہمارے بوٹوں کی بجے سے ان کا استعتب ہے پہلی چیز اور نوکرسائی اور جو لوگ پبلک سرونٹ ہیں یا جو بھی ملکہ کرمچاری ہیں سرکاری جوم مکارت ان کے لیے ایک چیز وہ پبلک سرونٹ ہے وہ ہماری سیوہ کے لیے ان کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آدمی کی سیوہ کے لیے آدمی کے ادھیکاروں کی رکھشا کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایٹیٹوڈ اپنے اندر رکھئے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے ہم ہمارا حق مانگتے ہیں ارے نہیں کسی سے بیق مانگتے تو وہ ہی ہے حق اگر نہیں ملتا ہے تو چھیننا پڑتا ہے انگریوں جو آجادی نہیں دے رہتے تو چھینی تھی اور گھر والوں سے دول ہے ان علاشت میں کہہ کہ میں اپنی بات کو برام دینا چاہوں گا اگر کسی گھر والے ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا آپ دیکھانا چاہو کہ ہوتا ہے نا کہ آج گھر والے چاہتے ہیں کہ بھگر سینگ سباس چند بس جیسے ماتوگاندی جیسے کرانتی کاری پیدا ہو لیکن بس کنڈیسن ایک ہے کہ خود کے گھر میں نہیں پڑوسی کے گھر میں پیدا ہو تو وہ سوچ اپنے کو بدلنی ہوگی تب ہی کچھ بدلاب آ سکتے ہیں اور یہ بہری اور گونگی سرکاریں بدلاب لانے پر ان کو مجھول کرنا پڑے گا نمسکار ساتھیوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر دوبارہ سے بینہ مجھول ہے کہ آپ آئیے اور آندولن کا حصہ بنی ہے ایسے چپ رہنے سے چیزیں نہیں حل ہونے والی اپنے حق کی آواز اٹھانی ہی ہوگی اگر آپ اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے تو دوسرے کے آواز اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اٹھا پاؤ کے جیبن میں کبھی بھی تو کم سے کم اپنے حق کی اپنے بھائیوں کی اپنے مہباپ کی آواز اٹھائیے مہباپ بھی آپ کو پیسہ دے کے پڑھا رہے ہیں یہ کہیں گا چاؤں گا اور سرکاروں سے میرا نویدن بات سنی جائے چھاتر ایک تا بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب چھاتر جس دن اپنی پہ آگیا ہے اس دن تمہارا راستنگ آسن ہل جائے گا حقیقت مانی ہے ٹھیک ہے پانچ سال آپ منمانی کر لیجئے پانچ سال وال ہمارا آتا ہے ٹائم تو اگر سرکاریں نہیں سنتی ہیں تو اب تو اچھا بیکلپ نوٹا پہ بورڈ دیجئے اور ان کو جو بھی کنڈیڈیٹ ہیں ان کو سب کو کینسل کروائیے سب سے بڑی آئیے اپنے ادھگاروں کو جانیں اور ان کی رکشہ کریے جاننے سے کچھ نہیں ہوتا تو ساتھیوں جیسے سنگرس کے ساتھی سیطرم بھائی نے آپ کو ساری چیزیں بتائی کہ کس پرکار سے بیروزگاری پہ ایک ساندار قویتہ انہوں نے لکھی ہے اور وہ آپ سب کو سنائی ٹھیک ہے اور اس قویتہ میں مطلب کی اتنی دم ہے اور وہ قویتہ میں مطلب کی اتنی سچائی ہے کہ وہ سب کچھ دل میں اندر تک گھر کرتی ہے اور آپ کے مطلب کہ لگتا ہے کہ بیروزگار کی کہانی ہے تو آپ سے میرا نویدن ہے کہ آپ آندولن میں آئیے اور سپورٹ کریے جس سے اس گھٹالے کی جانچ ہو سکے اور جو غلط لوگ ہیں انہیں سجا ملے اور جو اس کی حق دار ہے انہیں ان کا حق ملے اور آنے والی تمام جو ایک جامیں ہونے والی ہے آنے والی تمام جو برتیاں ابھی ہونے والی ہے ایک جام ہو سکے پہار درشی تک ساتھ ایک جام ہو سکے اور قانون بن سکے ہم قانون کی بات ہم سے پہلے کر رہے ہیں یہاں پہ راجستان میں کوئی بھی ایک جام ہو ٹیک ہو نون ٹیک ہو سب سے پہلے قانون بنے اور راجستان میں تمام ایک جام ایماندارے کے ساتھ کرائی جائے تاکہ چھاتروں کہ ادھیکاروں کی رکھشہ ہو سکے جس سے ایماندار چھاتروں کو ان کا حق مل سکے اب تمام ساتھیوں سے میرا نیوی دین آپ جتنے بھی ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کو سیر کریے ادھیک لوگوں تک پہنچا یہ جس سے تمام ساتھیوں تک ایک میسیج پہنچے کہ ہمارا آندولن رات میں بارہ وجہ بھی ہم ساتھی بیٹھے ہوئے اور جب تک ہمارا سنگرز جاری رہے گا جب تک ہمیں نیانی مل جاتا ہے اور کل سے یہ آندولن ایک بڑا ہی بھیانک روپ لینے والا ہیں کل سے ہم اس آندولن کو نئی انرجی کے ساتھ میں مطلب ایک اچھے لیول پہ لے کے جائیں گے کل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس سے کہ سرکار کو اچھا مسج جائے اور سرکار ہمارے مانگوں کو جلد ماننا پڑے تو سارے پریاث ہماری طرف سے کیے جارے اب بس آپ سے میرا اتنا نویدن رہے گا کہ آپ سارے ساتھی کل جوار کلا کندر ایمیل ایج کے جو آواز ہے یہاں پہ پہنچی ہے بجازنگر میں ہیں اور جتنا ہو سکے اتنی سنکیم آئی ہے اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی گارڈینز کو بھی لے کیا ہے آپ کی فیملیز کو بھی لے کیا ہے کیونکہ اب یہ بات آپ تک ہی نہیں اگر آپ کی سرکار انہوں کے لیے کوئی چھین رہا ہے اگر حق کو ہی کھا رہا ہے پس سے آپ کی فیملی بھی پرباویت ہو رہی ہے آپ کا پریوار بھی پرباویت ہو رہا ہے تو آپ سب کو لے کے آئیے اور یہاں آکے لڑیے اپنا حق مانگئے کیونکہ یہ سرکار ہماری ہے یہ سرکار ہم نے بنائی ہے ہم نے بوٹ دیا سرکار کو تو دیسے شیطر ہم بھائیے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سرکار ہے ہم سے ہم سرکاروں سے نہیں ہیں تو سرکاروں سے اپنا حقادی کار اس لوگ تنتر میں مانگنا چاہیے اور جو لوگ اپنا حقادی کار نہیں مانگ سکتے وہ لوگ اس دنیا میں کچھ کرنے سکتے ساتھیوں تو چھویس ساتھیوں سے نویدن ہے کہ کل نو بجے آپ اتنی سنگیہ میں پہنچیے جس سے ہم کا مجبوتی ملے اور ہم اس آندولن کو مجبوتی کے ساتھ میں کھڑا کر سکے اور مجبوتی سے ہماری آواز کو سرکار تک پہنچانے کا کام کرے چھات رتوں کی رکشہ چھات رتوں کی رکشہ اور بے روزگاری اس سم میں اگر دیکھا جائے تو دیش کا سب سے جولنت اور سب سے گمبیر مددہ ہے اور بہت ہی گمبیر بستہ ہے تو اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیر کیجئے تاکہ دیش میں بیٹھے ہر یوہ کو ہر چھاتر کو دیش کے ہر کونے میں پتا چل سکے کہ ہاں چھاتر ہیں جو اپنے اتو کے لیے اپنے ادھیکاروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بیسے نہ سہی فیجیکل طریقے سے پریجنٹ ہو کے نہ سہی وہ کم سے کم سوشل میڈیا کے جریعے اپنی آواز کو بلند کر بہری اور گونگی سرکاروں تک اپنی آواز پہنچا سکے وہ ایک بہت بڑا ہمارے لئے یوگدان ہوگا تو آپ سبھی ساتھیوں سانورود ہے کہ بیڈیو جیدہ سے جیدہ سیر کیجئے تاکہ چھاتر جاگ رکھوں اور اپنے اتو کے آواز کے لیے ایک دم کمرکس کے آواز اٹھانے کے لیے تیار رہے ہیں دھنیواد تو ساتھیوں یار آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کھڑکڑاتے ڈھنڈ میں اور راتری کے قریباً بارہ بجنے والے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی جبردست سردی میں آپ یعنی گھروں میں رجائے میں اندر ہونا تب بھی آپ کو سردی لگ رہی ہے اور یہ میرے تمام ساتھی کھولے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے کس کے لیے بیٹھے ہوئے اس لیے بیٹھے ہوئے کہ آپ کو آپ کا حق ملے اور آپ کو اگر آپ کا حق ملے گا تو آپ کا جیوان آپ کا پریوار کا جیوان سب کا جیوان اپا ٹھیک ہو جائے گا ساری چیزیں آپ کو آسان ہو جائیں گی نہیں تو پوری چیزیں پھر بگر جائیں گی اگر آپ کو سے یہ آپ سب بھائیوں کے لیے کیونکہ اگر کہیں اگزامی اماندارے سے ہونے لگ جائیں گی اگر ہی چیزے بند ہو جائیں گی تو اس چیز کا فائدہ ان ساتھیوں کو نہیں آپ سب کو بھی ملے گا اور سارے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا اور پڑی ڈلیویل پہ ہوگا اور آپ کو آپ کا حق ملے گا اور آپ کو آپ کی نوکری ملے گی تو میرا آپ سب بھائیوں سے یہ نویدن ہے کہ تمام ساتھیوں کی آواز بنیے اور سپورٹ کریے اور یہاں آئیے اور اس لڑائی میں ساتھ دیجئے جتنے بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سے نویدن ہے اور سیتر ہم بھائی ایک دوسائیر یہاں پھائی اور سنائیں گے نکا منہیں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کے جو دماغ میں تھوٹے نے کہ میرے اکلے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا میرے جانے سے کیا ہوگا تو وہ چیز دماغ سے نکالی ہے کیونکہ ایک ایک کر کے ہی ایک کڑی بنتی ہے اور ایک کر کے ہی گیارہ ہوتے ہیں وہ کہانی تو آپ نے سنی ہوگی وہ چڑیا والی کہ جنگل میں آگ لگ گئی تھی سارے جانور بھگ در مچی ہوئی تھی سب جانور جنگل چھوڑ کے بھاگ رہے تھے لیکن ایک چڑیا تھی جو جس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک ندیس سے اپنی چونچ میں پانی بھر کے جنگل کی آگ کو جانے کی کوشش کر رہی تھی سب جانور ہس رہے تھے اس نے لیکن اپنے ہار نہیں مانی اور وہ لگاتا پریاز کرتی رہی چونچ میں کتنا سا پانی آتا ہے سوچیں آپ جنگل کی آگ کتنی بڑی ہوتی ہے تو جو چھاتریاں بیٹے ہوئے ہیں وہ چڑیا کی چونچ سے جو پانی ہے نا ستہ پوری جنگل کی آگ ہے اور جو چھاتریاں وہ چڑیاں ہیں جو چونچ میں پانی ورور کے اور ستہ کی جو آگ لگا رہے ہیں اس کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب سب جانور لیکن لاشت میں کچھ جانوروں کو لگا کہ نہیں جو چڑیاں کے لیے کوشش کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں ہم تو اتنے بڑے ہیں تو ان سب چھاتروں نے پھر سواری سب جانوروں نے دیرے دیرے ندی سے پانی آتی وغیرے لائے پانی لاتے رہے اور جنگل کی آگ کو انہوں نے بوجھایا تو جنگل کی آگ کو بوجھایا لیکن اس کا موٹیویشن کو کہاں سے ملا چڑیاں نے جو پریاز کیا اگر چڑیاں نے پریاز نہیں کیا ہوتا تو ساید وہ جنگل پورا جل گیا ہوتا تو اس جنگل کی آگ کو بچا نا ہم سب کی جمعہ داری ہے کسی ایک وقتی کی جمعہ داری نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو بلکل کم مطاقی ہیں آپ بہت سکتی سالی ہیں آپ کے بچار اور جو آپ کے سجیسنس ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں اور آپ کی آواز بہت بلندی سے آپ رکھو گے تو جرور سرکار سنے گی بس ہمیں ایک جوٹ ہو کر سنگرس کرنے کی ضرورت ہے سکشت ہمیں ایک جوٹ ہو کر لیکن سنگرس کرنے کی ضرورت ہے ایک سکشہ کے کوئی معنی نہیں جو سکشہ اپنے عدیقار ہو کی رکھشہ نہیں کر پائے میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا اور اس کے علاوہ وہ ایک سیر یاد آتا ہے جو سنائی ہوگا آپ نے پھر کون کہتا ہے آسمان میں سراغ نہیں ہو سکتا ایک فتر تو تبیہ سے اچھالو میرے آ رہا ہوں ایک فتر تو تبیہ سے اچھالو میرے آ رہا ہوں تو بھئی پریاض کیجئے ایک فتر اچھال لے کی دیکھتے ہیں آسمان میں سراغ ہوتا ہے نہیں ٹرائی تو مار سکتے ہیں نا اور تو یہ تو ہی غمبیر آتے ہیں اس کے علاوہ چلو ایک کبیتہ ہے سنا دیتا ہوں کہ وہ دن بھی ایک دن آئے گا وہ دن بھی ایک دن آئے گا اور وہ دن آئے گا اس کی ہے اس کے پیچھے کی کہانی ہے کہ یہ جو کبیتہ ہے نا پھڑی کالپنک ہے اب کبھی ہے جیسے بھی کھوٹے موٹے تو اس کے حساب سے ہم لکھنے کی کوسس کرتے ہیں تو اس کبیتہ کو سنید کبھیتہ موسیقین موسیقی موسیقی موسیقی